سکول کے دنوں میں بہت مزا آتا تھا اور ہمیں بڑے ہونے کے بعد بھی وہی دن ایکسائٹنگ لگتے ہیں پتہ ہے کیوں ہم ہر دن سکول جانے کے لئے ایکسائٹڈ کیوں ہوتے تھے آج کوئی نیا میٹس سبجٹ سکھنے ملے گا اس کی ایکسائٹمنٹ تو ڈیفینیٹلی نہیں تھی تو کیا تھا ہم سب سے زیادہ اس پریڈ کے لئے ایکسائٹڈ رہتے تھے جو اکثر میٹس کے ٹیچر آ کر ٹیک اور کر لیتے تھے صحیح سمجھے ہو وہی والا پریڈ اور یہ پریڈ ہم انجوئی کرتے تھے کیونکہ ہمیں دوستوں کے ساتھ کھیلنا اور کھوڑنا پسند تھا پس سکول کے بعد ہم کھیل کھوڑ بند کیوں کر دیتے ہیں ہماری مین ایکٹیویٹی جو ہم اننوئنگلی انجوئی کرتے تھے وہ ہم اب کیوں نہیں کرتے ہیں میں رننگ کی بات کر رہا ہوں ایک ریزن ہے کہ دوستوں کے بینا مزا نہیں آتا پر روز سب کو بھولا کے کھیل بھی تو نہیں سکتے اب ہم سب بڑے ہو گئے تو اکیلے ہی کرنا ہوگا اب رننگ پر کیوں کرنا ہے رننگ لائف تو مس چل رہی ہے لائف مس چل رہی ہے ایسا آپ سب کو لگ رہا ہے ایک بار اپنے بوڈی سے تو پوچھ لو کہ وہ پہلے کے جیسے حالت میں ہے یا نہیں جو لوگ اب بھی ایکٹیو ہیں فیزیکلی بہت بڑیا بھائی لگے رہو پر اگر آپ رننگ نہیں کر رہے ہو تو یہ سن لو پہلے فر یور کائنڈ انفرمیشن جیسے فوڈ کلوڈنگ اینڈ شیلٹر ہمارے بیسیک نیڈز ہیں ویسے ہی یومن کے لیے ایک دم فنڈامنٹل اور بیسیک مومنٹ ہے واکنگ اینڈ رننگ اور بوڈی اس ڈیزائنڈ ٹو ڈو دیٹ صرف کارڈیو اور فیٹ لوس کے بیانڈ بھی بہت سارے بینیفٹس ہے فرسٹ ون آپ جو تھرو آؤٹ در ڈے ٹائرڈ یا فر لیک آف انرجی فیل کرتے ہونا اسے صرف کچھ منٹس کے جوگنگ بھی ٹھیک کر سکتی ہے کیونکہ یہ رننگ سے آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھے گا اور ہر ایک بوڈی پارٹ تک بلڈ فلو ہوگا اور آپ تھرو آؤٹ دھٹے انرجیٹک فیل کروگے اور آپ یہ ڈیفرنس سٹارٹنگ کے کچھ دنوں میں ہی دیکھ سکتے ہو اور ہاں اس کے ساتھ آپ کو ایڈیکویٹ اماؤنٹ میں پانی بھی پینا ہوگا اور آپ سے اگر ڈیلی بھاگا نہیں جاتا تو ونز اور ٹوائس او ویک بھی آپ کو اچھے ریزلٹس دے گا اور فیٹ برن ہوگا یہ تو آبویس سی بات ہے اور مجھے پرسنلی کیلوریز برن کرنے کیلئے رننگ ہی پسند ہے سیکنڈ ون ایک جگہ پہ بہت دیر بیٹھنے سے مسلس کی سٹیفنیس جوائنٹس کی موبیلیٹی اس پہ بہت گہرہ اثر پڑتا ہے کچھ لوگ جاپ کے لیے یہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ نیٹ فلکس اور چیل کے لیے بٹ یو کین بیلنس اٹ بائی رننگ آپ کی باڈی کو صحیح طریقے سے موب کرنا سکھاتی ہے رننگ یو کین رن بیکز یور کور مسلز ہینڈ ہیپس نیز اینکلز اور اوہرال باڈی اس میکنگ بیلنس ہم باگتے ہوئے یوں ہی ہاتھ نہیں ہلاتے وہ ہماری مومنٹ کو بیلنس کرتے ہیں اور آپ کے جوائنٹس لائک نیز اینکلز وہ سٹرانگ اور موبائل ہو جاتے ہیں جس سے انجیری کے چانسز کم ہو جاتے ہیں جو لوگ اکثر اپنا پورا دن ایک ہی پوزیشن میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے بیٹھاتے ہیں ان کے بیک کے مسلز ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا پوشٹر بھی خراب ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے کور کے یعنی کی ایبز کے مسلز وہ بھی ویک ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ کے مسلز نہیں کر رہے ہیں تو وہ افکورس آلسی ہو جائیں گے پر جب آپ کوئی مومنٹ کرو گے جیسے کی رننگ تو اپنی باڈی کو الائن کرنے کے لیے بیلنس بنانے کے لیے آپ کے بیک کے اور آپ کے کور کے مسلز کو کام کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ سٹرانگ ہو جاتے ہیں اور پھر سے ایک دم سائنٹیفک بے میں سمجھاؤ تو there is a term called angiogenesis which means formation or development of new blood vessels which will lead to better supply of oxygen to the muscles and your performance increases اور ہمیں 10th میں بھی سکھایا گیا تھا کی کیسے nutrients blood stream سے muscle cells تک پہنچتے ہیں تو میں کوئی rocket science نہیں بتا رہا بس angiogenesis یہ term نہیں introduce کر رہا تو اگر muscles تک nutrition efficiently جائے گا تو recovery جلدی ہوگی تو آپ جلدی muscle بیلڈ کر پاؤ گے simple but nutrition cells تک جانے کے لیے ڈائیٹ بھی اچھا ہونا چاہیے coming on to the fourth one that is running improves your brain plasticity مطلب آپ کا brain جس طرح چیزوں کو سمجھتا ہے surrounding کو observe کرتا ہے process کرتا ہے patterns کو سمجھتا ہے in short جو بھی کچھ آپ experience کرتے ہو اسے سمجھنا اور changes کی according adapt کرنا تو آپ کو پڑھا ہوا سمجھنے میں time لگتا ہے تو running مدد کر سکتی ہے جیسے سبردست meditation نہیں ہوتا تو اس لیے لوگ نہیں کرتے پر running سے endorphins release ہوتے ہیں جیسے کی آپ mood happy اور fresh ہو and now the fifth point as there are many benefits of running so ظاہر سے بات ہے کہ میں ساروں کو cover نہیں کر پاؤں گا اس لیے اس last والے point میں ہی سارے benefits جتنے بھی cover کر سکتا ہوں انہیں explain کر دیتا ہوں so here they are running کے ساتھ جنگ food award کرتے ہو پانی بھی adequate amount میں پیتے ہو تو instantly آپ کی skin health بھی اچھی ہو جائے گی آپ کو پہلے بھوک نہیں لگتی تھی تو اب بھوک لگنے لگ جائے گی آپ کی appetite بڑھ جاتی ہے آپ رات میں اچھے سے نہیں سو پاتے تھے تو اب بیٹ پہ جاتے ہی سو جاؤ گے بٹ اگر آپ اپنے اکدم newly running start کی ہے تو آپ کے legs کے muscles cough کے muscles اور وہ cough کے نیچے tendons ہوتے ہیں وہ بھی اور سارے muscles تھک جائیں گے اور سورنے سائے گی پر یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ I got your back آپ everyday exercise کے بعد اور سونے سے پہلے اپنے باڈی کو اچھے سے stretch کر لو اور especially جو muscles درد کر رہے ہیں انہیں stretching سے آپ کے muscles relax ہو جائیں گے اور جلدی recover ہوں گے اور پھر دوڑنے کے لئے ready ہو جائیں گے تو جیسے کہ میں کہہ رہا تھا تو stretching سے آپ کے muscles ریلاکس ہوں گے اور آپ کی recovery بھی جلدی ہوگی جسے کہ آپ جلدی پھر سے دوڑنے کے لئے ready ہو جاؤ گے اور ایک اور میتھر ریکووری کی اور وہ اس چینل کا سبسکرائب بٹن تو اسے بھی پریس کر دو اور شیئر دیس ویڈیو 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 فرنڈ اور انہیں ہی لے کے جاؤ ساتھ میں بھاگنے کے لئے تو مزے بھی بڑھ جائیں گے and i will see you in the next ویڈیو